آرتھیک رازدھانی ممبئی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بیعپار سے سندربیت لون کی درکار ہوتی ہے اور ایسے میں انہیں اوشکتہ ہوتی ہے ایک ایسے ویکتی کی جو انہیں کم سمیمے کم ویازدر پر آسانی سے لون پاس کروا سکے آج ہم بات کریں گے ایک ایسے کوککیاب گروہ کی جو آرتھیک رازدھانی ممبئی میں لون کی نام پر تھگی کی بارداد کو لگاتار انجام دیتا آیا ہے آرتھیک رازدھانی ممبئی میں اس گروہ کی ان لوگوں پر پہنی نظر ہوتی ہے جنہیں لون کی درکار ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کو کم ویازدر پر کرج دلانے کا جھانسہ دے کر یہ انہیں اپنی تھگی کا شکار بنایا کرتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اس گروہ کی جو اس سمیے آرتھیک رازدھانی ممبئی میں عام جنتہ کو اپنی تھگی کا شکار بنا رہا ہے اسی کڑی میں اتر ممبئی کے انترگت آنے والی کستربا مارک پولیس نے تین ایسے شاتر آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے پانچ کروڑ روپے کا لون دلانے کے نام پر ایک ویقتی کے ساتھ پانچ لاکھ روپے کی تھگی کی اور کچھ ہی دنوں کے لیے گھومیگرد بھی ہو گیا کئی دنوں کی کڑی مشکت اور بھاری جدو جہد کے بعد آخر کار کستربا مارک پولیس نے تینوں تھگوں کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار کیے گئے آروپیوں کے پاس سے کستربا مارک پولیس نے چار لاکھ روپے کی نقدی برامت کی ہے کستربا مارک پولیس دوارہ جو جانکاری انٹوائٹی فور نیوز کے پاس آئی ہے اس کے مطابق تھگی کی واردات کو انجام دینے والے اس گیروہ نے ایک ویاباری کو پانچ کروڑ روپے کا لون دلانے کا وعدہ کر اسے بوری والی پورو کے کستربا مارک پولیس ٹیشن کے انترگت آنے والے رام دیو ہوتل کی پاس پانچ لاکھ روپے کے ساتھ بلایا جو ممبئی احمد آباد ایکسپریس ہائیوے پر استیت ہے لیکن ہوتل میں میٹنگ کے دوران ہی دو لوگ اچانک وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے خود کو پولیس ادھکاری بتایا حالانکہ انہوں نے پولیس کی وردی نہیں پہنی تھی اپنے آپ کو پولیس والا بتا کر کتھت آروپیوں نے پیڑیت ویاباری سے پانچ لاکھ روپے لے لیے اور اس سے پوستاش شروع کر دی انہوں نے پیڑیت ویاباری سے پوچھا کی اتنی بڑی رقم ان کے پاس آئی کہاں سے اور اس پیسے کو انہوں نے کہاں سے حاصل کیا اس طرح کی باتیں بنا کر انہوں نے پیڑیت ویاباری سے پانچ لاکھ روپے لے لیے اور موقع سے رفو چکر ہو گئے اس معاملے میں پیڑیتوی اپاری جب بوری والی پروکے کستربا مارک پولیس ٹیشن پہنچا تو اسے جو جانکاری ملی اس سے اس کے پیرو تلے زمیں کھسک گئی کستربا مارک پولیس ٹیشن میں پیڑیتوی اپاری کو یہ پتا چلا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو پولیس والا بتا کر اس سے پانچ لاکھ روپے لے لیے دراصل وہ پولیس والے تھے ہی نہیں جس کے بعد پیڑیتوی اپاری کی شکایت کے آدھار پر کستربا مارک پولیس نے تھگی جال ساجی سمیت آئی پیسی کی کئی دھراؤں کے تحت افرادک مقدمہ درج کر اپنی جانت شروع کی جس میں کستربا مارک پولیس ٹیشن کے ڈیٹیکسن سٹاف نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے نہ صرف تتھا کتھت تھگ باجوں کی پہچان کی بلکہ پولیس کی الگ الگ ٹیمیں بنا کر تینوں آروپیوں کو دھرد بوچا کستربا مارک پولیس دوبارہ گرفتار کتھت آروپیوں کے نام ہے ازہر سعید پٹیل جسے مہاراست کے کولہ پول جلے سے گرفتار کیا گیا ہے تو وہیں دوسرے آروپی کا نام گھنیش ویل وٹکر ہے جسے مہاراست کے پال گھر جلے کے انترگت آنے والے نالہ سوپارہ علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے وہیں تیسرے آروپی کا نام ہے رام سنگھ ڈولگے جسے ممبئی کے دادر علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے گور کرنے والی بات یہ ہے کہ گرفتار کیے گئے تینوں آروپیوں میں سے رام سنگھ ڈولگے نام کا آر اوپی نیا گاؤں پولیس ٹیشن میں کاری رت تھا جس پر کئی طرح کے آر اوپوں کے چلتے اسے فلحال کے لیے نیلمبت کر دیا گیا ہے جس کے بعد وہ اپریادک گز ویڈیو کو انچام دینے میں جڑ گیا تھا سبھی آر اوپی ٹھگ گینگ کو خیات ہے اور یہ گرفتار کیے گئے کتھت آر اوپی اسی گیروہ کے سدس سے بتایا جا رہے ہیں جو ایسے لوگوں کی تلاش کرتے ہیں جن کو لون کی ضرورت پڑتی ہے اور لون کے بہانے میٹنگ کے دوران فرجی پولیس کی ریڈ یہ کراتے ہیں اور پیسے لے کر فرار ہو جاتے ہیں تھگی کی اس ٹیم میں لون دلانے والے بھی وہی ہوتے ہیں اور پولیس کی ریڈ کرانے والے بھی وہی ہوتے ہیں فلحال کستربا مارک پولیس آگے کی جانچ میں جڑ گئی ہے تقریباً ساڑھے بارہ سے دیڑھ بجے کی دربین ایک رامدیو ہوتل ہے جو نیشنل پارک کے پاس ہے وہاں ایک آروپی جمع ہو گئے تھے اور جو یہاں اس میں جو کمپلیننٹ ہے انتقاب صحیحت تو اس کو بتایا گیا تھا کہ آپ کو پاچ کروڑ کا لون دیا جائے گا اور اس لون کے لئے جو پروسسنگ فی ہوتی ہے تو وہ پاچ لاک ہے تو پاچ لاک جو ہے یہ فریادی کو لے کے بلایا تھا اور وہاں جیسے کی یہ کمپلیننٹ پہنچا اور وہاں پہ جو تین آروپی تھے تب اچانک وہاں دو پولیس آگئے جو سیویل ریس میں تھے اور انہوں نے بتایا کہ یہ کہاں کا پیسہ ہے اور آپ کا کیا چل رہا ایسا بول کے ان کو وہاں سے لے کے گئے پیسہ لے کے گئے جو کمپلیننٹ تھا اس کو لگا کہ یہ صحیح میں پولیس کی ریڈ ہے اور وہ چپ بیٹھا لیکن بعد میں اس کو پتا چلا کہ یہ جو پولیس آئے تھے یہ نکلی پولیس ہے پھر یہ کمپلینٹ پولیس ٹشن میں دیا گیا ایک جو چٹنگ کا جو آفینس ہے وہ ریڈسٹر کیا گیا پولیس نے ترنت جو اس میں ایکیوزڈ ہے پاچ میں سے تین ایکیوزڈ کو ایریسٹ کیا ہے اور پاچ لاکھ میں سے چار لاکھ پندرہ ہزار روپیہ بھی ریکاور کیا ہے یہ جو تین ایکیوزڈ جو ہے جو ایریسٹ کیا ہے اس میں سے رام سنگھ ڈولگے یہ جو ایکیوزڈ ہے یہ ایک نلنبیت پولیس ہے اور باقی جو ہے اس میں سے ایک ازر پٹیل ہے یہ مین ایکیوزڈ ہے جس کے خلاب اور دو چٹنگ کے معاملے درچ ہے